ایم ایف کی میٹنگ آج ہے مہدے کے لیے تمام کری شرائط پوری کر دی سعودیہ چین اور یو اے ای کا شکر گزار ہوں وزیراعظم نے مزید کیا کہا جانتے ہیں نیو یورک میں اپنے نمائندے رزوان عباسی سے جی رزوان بتائیے گا اس وقت وزیراعظم شہباز شریف دورے پر ہیں اور ان کی اہاں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں آج جبکل نیو یورک میں اقوام متحدہ کی جنرل سمبلی کا اجلاس جاری گا اور آج اقوام متحدہ کا جو پرگام ہے پائیدار سرکھی کے اہداف اس کے بعد وزیراعظم نیع شہباز شریف نے سرکیہ کے صدر رجیب تیب اردوان سے ملاقات کی اور ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تیب اردوان کی جو تقریر تھی جو خطاب تھا جس میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے انہوں نے بات کی اس کو انہوں نے کہا کہ یہ لائک تحسین تھا اور وزیراعظم نے سرکیہ کے صدر اور ان کے جو پرجوش خطاب پر ان کو مبارک بات بھی پیج کی وزیراعظم نے اس موقع پر آئی ایم ایف بورڈ کی جو کل جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس کے مطلق کہا ہے کہ انتہائی اہم میٹنگ ہوگی اور انہوں نے آئی ایم ایف کے جو تمام شرائطیم کو سوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تقریباً تمام شرائط مکمل کر لی گئی ہیں چین کا شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب متحدہ مرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو آخری شرائط آئی ایم ایف کی تھی یعنی آج کی جو بیڈیا ٹاک تھی دریازم یا شہباز شیف کی اس میں انہوں نے آئی ایم ایف کے حوالے سے بڑی خوشخبری سنائی ہے عوام کو اور کہا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی شرائط تھی وہ تمتی بر مکمل کی جا چکی ہیں جو آخری مراحل میں چین کے حوالے سے کچھ جو معاملات جس میں چین نے بھرپور تاؤن کیا ہے اور اب جو آئی ایم ایف کی شرائط مکمل ہونے کے بعد اب جو آئی ایم ایف کا جو معاملہ ہے یہ بھی کلیر ہو جائے گا اور اس کے بعد وزیراعظم نے ملک کو جو درپیش معاشی چیلنجز ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے حکومت اور اداروں کے اجتماعی کامشوں سے ان مشکلات پر قابو پا لیا گیا ہے اور اب جو معاشی اشاریے ہیں ان میں بھی بتدریج بہتری آ رہی ہے جی رزوان یہ بھی بتایا گے جیسے کہ وزیراعظم کی ملاقاتیں جاری ہیں تو اور کون کون سے ممالک ہیں جن کے صدور سے ملاقاتیں متوقع ہیں دیکھیں آج جو مالذیب کے صدر ہیں داکٹر مہیوزو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور آمدہ جو سیشن ہے اس میں وزیراعظم شہباز شریف ایران کے صدر کے ساتھ بھی ان کی ملاقات متوقع ہیں بنگلہ دیش کے جو نگران وزیراعظم ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات متوقع ہیں اس کے علاوہ جو ورلڈ بینک کا جو بفت ہے اور اس کے علاوہ جو سائیڈ لائن پر جو جمداران ہیں مختلف انٹرنیشنل آداروں کے انجیوز کے ان کے ساتھ بھی وزیراعظم یہ شہباز شریف کی جو ملاقاتیں ہیں وہ بھی متوقع ہیں بہت شکریہ رزوان عباسی ہمارے ساتھ تھے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف اس وقت دورے پر ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف کی ترکیہ کے صدر ریعب طیب اردوان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ترک صدر سے بہت سے معاملات پر سہر حاصل بات چیت ہوئی ایسا کہنا ہے شہباز شریف کا اور ترکیہ کے صدر کی اقوام متحدہ میں فلسطین پر تقریب دلوں کو چھو لینے والی تھی آئی ایم ایف کی میٹنگ آج موہدے کے لیے تمام کڑی شرائط پوری کر دیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ آج تمام شرائط پوری کر دی جائیں گی اور ترک صدر سے بہت سے معاملات پر سہر حاصل بات چیت ہوئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی مالدیب کے صدر سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر دو طرفہ ملاقات ہوئی ہے مالدیب کے صدر ڈاکٹر مویزو سے ملاقات میں وزیراعظم نے مالدیب کے ساتھ تجارت سجاہت تعلیم سرمایہ کاری اور موسمیاتی تبدیلی کے شعبوں میں تابون بڑھانے کے لیے پاکستان کیازم کا عیادہ کیا دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور مالدیب کے درمیان دیرینہ اور گہرے تعلقات کے فروغ پر زور دیا وزیراعظم اور مالدیب کے صدر نے قطعے کے امن خوشحالی اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے جنوبی ایشویائی ممالکی مشترکہ ذمہ داری پر بھی اتفاق کیا وفاقی حکومت نے قومی بچہ سکیموں کے شرح منافع میں کمی کر دی وزیارت خزانہ نے بچہ سکیموں کے منافع میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی شرح منافع کا اطلاق پچیس ستمبر دوہزار چوبی سے ہوگا سیونگ سپیشل سیونگ اکاؤن ڈیفنس سیونگ سکیموں کا شرح منافع میں کمی ریگولر انکم سرٹیفیکیٹ اور بہبود سیونگ سرٹیفیکیٹ پینچنرز اور شہدہ فیملی ویلفی اور اکاؤنٹس کا سالانہ منافع بھی کم کر دیا گیا پینچنرز بینیفیٹ اور شہدہ فیملی ویلفی اور اکاؤنٹس کا منافع پندرہ اشاریہ تین چھے فیصد سے کم کر کے چودہ اشاریہ ایک چھے فیصد مقرر کر دیا گیا ہے آئی ایم ایف اگزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس آج ہوگا پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کرز کی منظوری کا امکان ہے پاکستان دو ارب ڈالر کا فنانس گیپ پورا کرنے کے لیے ترقیاتی شرکداروں سے مالی یقین دہانیاں کروا چکا ہے ترجمان آئی ایم ایف کے مطابق آئی ایم ایف اگزیکیٹیو بورٹ آج کے اجلاس میں پاکستان کے کیس کا جائزہ لے گا وزارت خزانہ حکام کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف پروگرام کی تمام مالی یقین دہانیاں حاصل کر لی ہیں امید ہے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر کرس کی منظوری دے دی جائے گی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے پوری امید ہے کہ آئی ایم ایف سات ارب ڈالر کے پروگرام کی منظوری دے گا مہنگائی اور شرح سود میں کمی ہوئی ہیں وزارت خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں مارشی استحکام کے لیے مضبوط بنیاد قائم ہو گئی ہے ملک میں پالیسی ریٹ کم ہو رہا ہے ملک میں بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے حکومتی اقدامات سے مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے سی پیک فیس ٹو کا آغاز ہونے جا رہا ہے ملک میں پالیسی رہا ہے ہونے کہ bloque line کے آنے کہ سی پیک فیس ٹو سی پیک فیس ٹو آگر میں آگر میں جانبی گوگ گوگد آئینی ترمیم چینٹر آف ڈیمکریسی کا نام و کمل یجنڈا ہے ہم ہر حال میں ترمیم لے کر آئیں گے آئینی اسلاحات ناغزیر ہے بلاور بھٹو زرداری کا سندھ ہائی کورٹ بار کی تقریب سے خطاب کہا کہ ہم ترمیم جلدی میں نہیں لا رہے میں ایک عرصے سے اس پر کام کر رہا ہوں تین نسلوں سے آئین اور جمہوریت کا تحفظ کر رہے ہیں ہم نے قربانیاں دی ہیں کوئی ہمیں نہ سکھائے کیا آئینی ہے کیا غیر آئینی آئین اور قانون سازی پارلیمنٹ کا نہیں تو کیا کسی عدالت کا اختیار ہے آئینی آدالت سے صوبوں کو تنمائندگی اور عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانا چاہتے ہیں ان پریکٹیسز کا راستہ روکنا چاہتے ہیں جن سے یوسف رضا گلانی اور نواز شریف کو گھر بھیجا گیا کہ ہم ٹائم لے بلکل سو بسم اللہ تینوں نسلے رہیں گے لیکن ہم اپنا جیوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں گے یہ تو جلدی جلدی کی بات کر رہا ہے نا آرچ کل یہ دو ایک جلدی کوئی نہیں تین نسلوں کا جتو جہا ہے شریف موضرمہ بین ازیر بھٹو نے یہ تے کیا تھا عوام کے نمائندے نے یہ تے کیا تھا کہ آئینی عدالت بنے گا جیوڈیشل ریفارمز ہوں گے اور یہ گنسنسس تین نسلوں سار بناتے ہیں کہ ہم نے جیوڈیشل ریفارمز کرنا تھا اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی صوبوں کا درمیان کوئی فرق نہ رہے اور یہ سب سے اہم بات ہے تو پھر آئینی عدالت آئینی وفاقی عدالت ضروری ہے مجبوری ہے وفاقی عدالت میں ہر صوبہ کا برابر کا نمائندگی ہوگا وہ یوسف رزاگلانی صاحب ہو چاہ وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہو جو عوام کا طاقت تھا جس کو ہم نے سمجھا ففٹی اٹو بی کو ہم نے ہٹا کے صدر سے لے لیا واپس پارلمان کو عوام کو دلوا دیا عدالت نے وہ طاقت استعمال کرنا شروع کر دیا عدالت نے یہ اختیار اپنے پاس لے لیا کہ آئین میں ترمیم ہو کر سکتے ہیں ہم نہیں بلاول بھٹو نے ججز کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن کو بادی نظر میں متنازع قرار دے دیا گا ججز کی مدت ملازمت میں توصیب پر اتفاق رائے مشکل ہو گیا میرے خیال میں کسی جج کے لیے عمر کے بجائے مدت کا تاجین ہونا چاہیے میرے نانا نے ججز تکروری کی عمر چالی سال مقرر کی تھی جو زیاء الحق نے پینتالیس سال کر دی تھی میں کسی ایک جج کے لیے قانون سازی کے حق میں نہیں ہوں آئینی عدالت کے لیے دو میں سے کسی ایک سینئر جج کو اس کا سربراہ مقرر ہونا چاہیے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ نظام انصاف میں بہتری ہو اور کسی صوبے کی حق تلفی نہ ہو جہاں تک کانسٹیٹیوشنل پورٹ کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے کوئی ایج کی پابندی یا شرط دالنا ہی نہیں چاہیے اس لئے اگر میں کسی ایک ایج کا ذکر کروں گا بھی سہی تو کوئی ایک گروپ مجھ پہ یہ الزام لگائے گا کہ میں کسی کا ہام ہی ہمیں کسی کے خلاف تو ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے پھر یہ درمیانی راستہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمپاشل طریقہ ہے کہ جیسے کانسٹیوشنل پورٹ بنے تو اس کے لیے آپ ٹرم لیمٹس استعمال کریں آپ ایج کا ایکسٹینشنز کا نہ سوچیں اور آپ جب ٹرم لیمٹس استعمال کریں گے تو مثلا اس پہ کنسنسز بننا پڑے گا but چیف جسٹس کے اپنا ٹرم سے 3 years اور جو برادر ججز ہے اس بنچ کا اس کا سے 10 years تو جب تین سال کا وہ اپنا چیف جسٹس شپ کو ختم کر دیں گے تو دوسرا صوبہ کا دوسرا جج آ کے چیف جسٹس بنیں گے اور اس طریقے سے ہم اس ایشو کو ٹاکل کر سکتے دیکھتے ہیں کہ آخری کنسنسز میں ایج کا کیا کیا جا سکتا ہے پنزاب میں الیکشن ٹرمیونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سپریم کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا عدارت نے الیکشن کمیشن کو ٹرمیونلز کی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی اجازت دے دی چیف جسٹس قاضی فائز ایسا نے ریمارکس دیئے کہ ٹرمیونلز کو فعل کریں ہم کوشش کریں گے کہ جلد ہی اس کا فیصلہ سنائیں چیف جسٹس نے کہا کہ آئین کی کتاب موجود ہے لیکن کوئی پڑھنا گوارہ نہیں کرتا اسلام آباد سے یہ ریپورٹ دیکھئے چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کی سربراہی میں پانچ رکنین لارچر بینچ نے پنجاب میں الیکشن ٹرمیونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سامات کی سامات کے آغاز پر ہی سلمان اکمراجہ کے وکیل حامد خان نے چیف جسٹس قاضی فائز ایسا پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ آپ اس کیس کو نہ سنیں جس پر چیف جسٹس نے اعتراض مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے خود کو الہدہ کرنا ہے تو کر لیں الیکشن کمیشن کے وکیل نے عدالت کو بتایا چیف جسٹس لاہورائی کورٹ نے چارٹ ریبینلز قائم کر رکھے ہیں باقی چار الیکشن کمیشن مقرر کرے گا جسٹس اکیل عباسی نے استفسار کیا اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس لاہورائی کورٹ میں معاملات تیپ آگئے ہیں وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ جی بلکل کیونکہ قانون بدل گیا تھا اس لیے آپ نئے چارٹ ریبینلز الیکشن کمیشن مقرر کرے گا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ پارلیمنٹ کی مدد پانچ سال ہے جو بڑ نہیں سکتی سٹے آرڈر والے کیسز بھی سپریم کورٹ میں آتے ہیں جو معاملات عدالت کے نہیں ہیں انہیں آپس میں حل کریں ایک درخواست کر کر کے تھک گیا ہوں لیکن کسی نے زہمت نہیں کی آئین کو دیکھیں آئین کیا کہتا ہے جسٹس جمال مندوخیل نے کہا پی ٹریبینل میں جسٹس کی تائیناتی پر پسند نا پسند کی بات اب ختم ہونی چاہیے جسٹس قاضی فائزہ نے کہا کہ ٹریبینل کی تعداد کے انحصار کیسز پر ہے کیسز کو دیکھتے ہوئے جسٹس کی تعداد پر فیصلہ کریں اگر جسٹس کی تعداد کیسز کو دیکھتے ہوئے کم ہوئی تو غیر منصفہ نہ ہوگا سپریم کورٹ نے الیکشن ٹریبینل کی تشکیل سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن ٹریبینلز کو فائل کریں ہم کوشش کریں گے کہ جلد ہی اس کا فیصلہ سنائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے ممکنہ ملٹری حراست و ٹریل رکنے کی درخواست نمٹا دی ایڈیشنل اٹانی جنرل اور نمائندہ بزارتی دفعہ عدالت میں پیش ہوئے ایڈیشنل اٹانی جنرل کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹریل کا فیلحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ سندھائی کورٹ میں جالنج کا معاملہ سندھائی کورٹ نے دلائل کے بعد درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹس یوسف علی سعید نے ریمارکس لیے کہ درخواست پر فیصلہ آج ہی جاری کیا جائے گا پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی ایکٹ پر سپریم کورٹ نے خودعمل درامت شروع کر دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائزی سے نے باقاعدہ نیا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا ہے سندھائی کورٹ سپریم کورٹ کے معاملات میں کیسے مداخلت کر سکتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس دوہزار چوبیس کے خلاف دائے درخواست پر سمات نہ ہو سکی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ آلیا نیلم کی کاؤز لسٹ منصور کر دی گئی شہری مونیر احمد نے درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دار کر رکھی ہیں درخواست گزار کے مطابق صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کی اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا عدالت صدارتی آرڈیننس کو کل ادم قرار دے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سپریم کورٹ میں چالنج کر دیا گیا چہدری احتشامل حق ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ میں درخواست دار کر دی درخواست میں استعدا کی گئی ہے کہ ترمیمی آرڈیننس کو آئین سے متصادم قرار دیا جائے آرڈیننس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کو کل ادم قرار دیا جائے درخواست پر فیصلے تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کا مواطل کیا جائے آرڈیننس کا اجرا پارلمانی جمہوریت کے خلاف ہے سپریم کورٹ بھی قرار دے چکی کہ آرڈیننس صرف انگامی حالت میں ہی جاری ہو سکتا ہے آنگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں جسٹس سید منصور علی شاہ نے کہا کہ ادارے صرف گفتو شنید اور رابطے کے ذریعے ترقی کر سکتے ہیں جسٹرک انسیشن ججز کو گفتو شنید اشتراک اور دیکھ بھال کے کلچر کو فروغ دینا چاہیے فاطمہ جنابیمن یونیورسٹی کے شعبے قانون اور فیڈرل جیوڈیشل اکیڈمی اسلام آباد کے زیر احتمام منقضہ دو روزہ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا مجھے نہیں لگتا سالسی تنازیات حل کے بغیر ہم چوبیس لاکھ مقدمات سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ہمارا قانونی چارہ جوئی کرنے والا معاشرہ ہے جس سے زیر التوا مقدمات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارے پاس ان مقدمات کو نمٹانے کے لئے صرف چار ہزار ججز وستیاب ہیں نئے مقدمات کی وجہ سے زیر التوا مقدمات کا بوجھ بڑھ رہا ہے زیر التوا مقدمات ای ڈی آر سینٹر میں متقل کرنے کے لئے زلعی سطح پر ای ڈی آر سینٹر بنانا ہوں گے صوبائی کابینہ نے پنجاب بھر میں سات ہزار تین سو چوان کالج ٹیچنگ انٹرنیز کی بھرتی کی منظوری دے دی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بھر میں ہاؤزنگ کی اجام پولیسی بھی طلب کر لی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر سہدارت صوبائی کابینہ کا سولوہ اجلاس منقض ہوا کچھے کے علاقے میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس حلکاروں کے لئے خصوصی الاؤنس کی منظوری دی گئی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب بھر میں ورکنگ ویمن کے ہاؤسٹل چارجرز بڑھانے سے روک دیا انٹومر فنڈ فار رائٹر ویل فیر کے پچاس کرون روپے کے اجرا کی منظوری دی گئی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بسارت سے محروم خصوصی افراد کے لئے مہانہ پیکش پلان بھی طلب کر لیا وزیر اعلیٰ خیبر پختنخہ علی امین گنڈاپور کی زیر سدارت محکمہ خوراک کا اجلاس وفاقی حکومت کی جانب سے پاسکو کی تحلیل کے فیصلے پر غور کیا گیا اجلاس میں پاسکو کی تحلیل کی صورت میں صورت میں صورت میں حکومت کی ویڈ سٹورج کی استعداد کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا پاسکو کے بقایجات کی ادائیوں سے متعلق امور پر بھی گفتگو کی گئی گندم کی خریداری نقل و حمل اور سٹورج سے متعلق معاملات کو ڈیجیٹائز کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا فاروق ستار کی زیر سدارت قومی اسمبلی کی نشکاری کمیٹی کا اجلاس چیئرمین پی آئی اے کہتے ہیں نشکاری کی باوجود پی آئی اے نام تبدیل نہیں کیا جائے گا چیئرمین نشکاری کمیٹی فاروق ستار کے مطابق یکہ مکتوبر کو پی آئی اے نے کی نشکاری کی بولی ہونے جا رہی ہے سیکرٹری نشکاری کمیشن کا کہنا ہے کہ ہماری شرط ہے یہ تین سالوں میں فلائٹ اٹھارہ سے پینتاریس ویسد بڑھایا جائے گا موجودہ ملازمین کی پینتی سرب روپے پینشن پی آئی اے کے ساتھ جائیں گی حکومت کی اجازت کے بغیر روٹ فروخت نہیں کیا جا سکیں گے پی آئی اے کے ملازمین کو ملازمت پر دو سے تین سال برقرار رکھا جائے گا حکومت نے آٹھ سو ارب میں سے چھ سو ارب روپے کی ماجبات اپنے زمانی ہیں نشکاری کے بعد پی آئی اے جہازوں میں وائی فائی کی سہولت موجود ہوگی اور اب کچھ خبریں کھیلو کے میدان سے شامل کریں گے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے پندرہ رکنی پاکستانی سکارٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے پہلے میچ میں نومان علی کو پرم شہزاد کی جگہ سکارٹ میں شامل کیا گیا ہے ہوم ڈراؤن میں پاکستان کرکٹ ٹیم تھا ایک اور امتحان قومی ٹیم آئندہ ماہ انگلینڈ کے خلاف تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلے گی پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے اعلان کردہ سکارٹ کی قیادت شان مسعود اور نائب کپتانی کے فرائز سعود چکیل کو سونپے گئے ہیں دیگر کے لاریوں میں عبداللہ شفیق سائم عجوب بابا رازم محمد رزوان اور سلمان علی آغا اور سرفراز احمد سکارٹ کا حصہ ہیں محمد حریرہ آمیر جمال عبرار احمد نوبان علی نسیم شاہ میر حمزہ اور شاہین شاہ آفریدی کو بھی پندرہ رکنی سکارٹ میں شامل کیا گیا ہے پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان ٹیس سیریز کا پہلا میچ سات سے گیارہ اکتوبر کو ملتان میں کھیلا جائے گا شان مسعود کی قیادت میں پاکستان نے اب تک پانچ میچ کھیلے پانچوں میچوں میں قومی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے پانچ ٹیبل پر پاکستان آٹھ میں نمبر پر موجود ہے اور آخر میں بات کریں بلاول بھٹو زرداری انگریزی محاوری کی اردو کرتے ہوئے مشکل کا شکار ہو گئے اس صورتحال پر بلاول بھٹو بھی ہنس پڑے پی پی چور میں نے کہا میرا مطلب تھا کسی کو انچ دیں اور وہ ایک میل لے جائے بلاول بھٹو اپنے اس اردو ترجمے پر خود بھی ہنس پڑے اور کہا کہ اب میرے اس جملے کی کتنی میمز بنیں گی انگریزی میں ایک کہاوت ہے if you give them an inch they take a mile I was referring to that now 184, 186, 199 I hear you اب انہوں نے اپنا توبہ جو میمز بنیں گے اسی کے ساتھ نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے اے بیان نیوز کیونکہ اے بیان ہے قوم کی سوچ